السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ہوم اسلامیک ٹیچنگ میں خوش آمدید سب سے پہلے میں آپ سب بچوں کو تمام ویورز کو دلی عید مبارک پیش کرتی ہوں کیونکہ یہ میری عید کے بعد پہلی ویڈیو ہے امید ہے کہ آپ سب نے عید اچھی طرح انجوائی کر لی ہوگی کوئی نانی کے گھر گیا ہوگا کوئی دادی کوئی چاچو کوئی مامو مختلف اپنے رشتداروں کے گھر گئے ہوں گے اور اچھے اچھے کپڑے بھی پہنے ہوں گے اور خوب انجوائی کیا ہوگا آج ہم عید کے بعد پہلی ویڈیو بنا رہے ہیں آج ہم تختی نمبر نو کی پانچویں لائن پڑیں گے آئیں ہم اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف الف زبر قا لم ضبر لا لا مضبر لا قال قاف الف زبر قا لم ضبر لا قال وقفا قال وقفن میں لام کو ساکن کر دیا جائے گا وقفن قال قاف واؤ زبرقو لام دو پیش لن قول وقفن قول یہاں پر بھی لام کو وقفن میں ساکن کر دیا جائے گا قاف علی الزبرقو نون زبرنا وقفن قان وقفن میں نون کو ساکن کر دیا جائے گا اور ایک بات یہ کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ دوٹ والا قاف جو ہے اس کو حلق سے نکالا جاتا ہے اس کو قاف پڑا جاتا ہے اور اس ڈنڈے والے قاف کو سینے سے نکالا جاتا ہے اس کو قاف پڑا جاتا ہے قاف قاف یا زبرکی قاف یا زبرکی دال علیف دو زبردن دال علیف دو زبردن قائدن قائدن وقفن قائدہ وقفن میں قائدہ پڑا جائے گا یعنی دال کے اوپر ایک زبر پڑا جائے گا قاف یا زبرکی قاف یا زبرکی فا زبر فا فا زبر فا قائفا قائفا وقفن قائف وقفن میں فا کو ساکن کر دیا جائے گا لام واؤ زبر لو لام واؤ زبر لو ہادو زر ہن ہادو زر ہن لو ہن لو ہن وقفن لو وقفن لو وقفن میں ہا کو ساکن کر دیا جائے گا ایک دفع ہم دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں قاف علیف زبر قائف علیف زبر قائف لام زبر لام لام زبر لا قائلا قائلا وقفا قائل قاف واؤ زبر قو لام دوبش لن قول قول وقفا قول جائے گا لام زبر لام جائے گا دال علف دو زبردن قیدن وقفن قیدہ کاف یا زبر قی فا زبر فا کیفا وقفن کیف لام غو زبر لو حادو ذرہن لوہن وقفن لوہ آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آپ اس کی اچھی طرح پریکٹس کرتے رہیں اس ویڈیو کو کم از کم پانچ یا چھ مرتبہ ضرور دیکھیں ویڈیو بند کرنے کے بعد بھی اپنی امی یا اببو کے ساتھ اس کی اچھی طرح پریکٹس کرتے رہیں تاکہ ہمیں اگلی مشکوں میں اگلے سبق میں پڑھنے میں آسانی ہو اللہ حافظ